چینل کو سبسکرائب کرو پہلے ہاں ہاں جلدی کرو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہلال کرلکا بٹن نہیں سے دباؤ جلدی دباؤ جلدی دباؤ فیر میں شروع کروں دباؤ جلدی دباؤ دیا گھنٹی بھی دباؤ دینا ٹھیک ہے علامات کبرہ کا سکتا ہے بڑی علامتیں جو بلکل خرق عادت کے انداز ہیں جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپتون میں نہیں آسکتا آپ کی کیمسٹری فیزیکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی اور میں نمبر ایک کیا ہے بہت بڑا دھوان آئے گا پورے دنیا کو نہ پیٹھے گا نمبر دو دجال کا دور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار اس کی طرح بھی پہلے قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہو کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک عرصے کتنی گندو لیتے ہیں آن کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے ہیں لہذا صرف انداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدہ جائے گا بیج اور بیج بھی بہت دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگئے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ بہت جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت نہیں ہے ان کے اندے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہیں ہے تو اندہ دیکھنے کوئی تو اندہ ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ہیں ایسے ہی وہ گندوں کا بیج دیں گے لہذا ہے کہ گندوں لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگئے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ہونا ہے اللہ جانا ہے قدم اٹھ رہے ہیں ادھر پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا تو ان شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابہ مظاہر ہوگا جو اسی لئے یہ فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْعَرْضِ تُقَلِّبُوْا تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کریں گے وہ تو کریں گے نمبر چار تلو اس شم سے مل المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب ہے لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہوتا ہے یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑ بڑ ہوئی ہے کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ سوئی میں آنے والی بات اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے اس کے بارے میں آج میں نے مفتیو پیئے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قفی جو ہے وہ میں آپ کے سامدہ لکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہو گئے یہودیوں کا قلع قمان ختم تمام یہودی ایک کام تو یہ ہوگا اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیوں کی نفی کرتے ہیں بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹا ہو میں تم کچھ خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تم اس کا بندہ ہوں میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنائے ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا بہتو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی آوکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہیں وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے بہتو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا جو وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس بیمان لائے ہے اور وہ اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہریں میں حرام گوا بہتو اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پر بلایا میں اسے بردے بھوٹل میں ٹھہرایا وہ نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بودھ آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومت کہتا ہوں اب اپنو تا بیٹا تھا عبدالعزیز اس نے وان کینٹر اس کا نام تھا جو کی اوریجنل تھا پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر قرآن نام بھی برحبہ حالا نہایت دیکھ نہایت خوب سکتا اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہے میرے معلومات سے دس گنا زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفت ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام میں آئے اب اکلوتا بیٹا ہے اور باپ باپ جو ہے کس چھت کیسے جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ لے رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھے اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کون سے فقہ اختیار کرتا تو اس نے بڑی جو ہے تھوڑوں سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوئی کمپیرٹی سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فائنگ در فیصلہ یہ تھا یہ ہمبلی فقہ میں اختیار کرتا چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی حدفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافعی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا بھی نخیرہ نہیں بناتا اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب اور حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوان پر دے مانگا اور وہ صحیح حدیث کبھی محلوی کرنے لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاعر معاملہ ہے جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی کتاب کے تو سوال پیدا ہی نہیں ہو جا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود تصرف میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے اس تی سال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت ہی سے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریبا دو تہائی دنیا آ رہی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لات نوے کروڑ ہو گئی مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاک دو روز کو جوڑ لیتے کتنے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج ماجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئے گی ہر مچائی پر سے اترتے ہوئے پسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب غور ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اور انڈیا 1962 میں تو وہ حصفت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا یہ تو وہ ہے نا جنہیں تعداد کا ہدہ نہیں ہے اور رشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہو گئی وہ عیسائیوں اور انسان مانکہ درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز او وولٹ جو ہے ماس رسٹرکشن یہ استعمال مت کر لیں اگر یہ ویپنز او ماس رسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان جا جائے گی اس میں جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو خطہ حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہ بہت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس مرس کا اہدہ حکومت ہے حضرت عیسیٰ سر لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب ہی آجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ مہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوشش کی دونوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائے گی جہاں وہ جاتے ہیں اہدہ لیبررز وہاں کے جو سارے کتریں ختم ساری بلیہ ختم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہر شئے کھاتے اور یہ تمام اسٹرین کٹریز میں پر ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس نشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جساں کھا جائے پانی پیائے یہ قطرہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا چلے گا یہ سب مرتے ہیں یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سب موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب مرت جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نبی نبی گردنوں والے وہ ان سب کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگند ہوتے ہیں وہ ان کو ساپ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ ان دنیا کے اندر جو بدمو اور جو پینا ہوتا معاملہ اس سے وہ نوہ انسانی کی بقاموں پر نہیں تھا ان کے خوابنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مقصر اسلام کی پہنٹالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وقالن بھی آ جائے گا وہ فلمہد وقالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر دنیا کہ انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دفعہ نے وہی پر حضرت دیا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ دیں تو یہ ہے والات و واقعات باراللہ اس میں یہ ہے کہ یہ لوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک ہے میں یہ کہنے پر مجموع ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم ملکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکی اب یہ ہے کہ جو لوگ محلی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہین میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسان حضرت عیسان کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں آنے کے سامنے بیان کر دی لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضغور ہو جائے سعودی عرم میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادسا کے انتقال کو اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لئے لوگ ان کو زبردستی نکالے گی چھپے ہوئے ہوں گے ایک دھر میں یہ حضرت عبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ بخانہ جنگی ہو جائے گا اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ توہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پکتا آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے مہت پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کرائیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مزید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دے گا یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب میں ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کر دے گا لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہے وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گے اب وہ بارہ سو برس سے اس غار کر دے چکے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کاف تین سو برس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات میں سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کے بنیاد پر نفی نہیں ہم پتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی آحابیس نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عماندی کا تو وہ کوئی عجیب بات نہیں وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجددد ہوگئے اور دین بچادہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا یہ تو مجددد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر حدیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح این میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز دیں گے ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتما نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن مرکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت بھڑے ہو گئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کی اور علامات قیامت میں جس طرح کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے